مرحبات اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک فرحان اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہن نبی اللمین المتین القریم ونحن ولا ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين موارق بات کے لائق ہیں اہل قنوچ قنوچ کی کمیٹی قنوچ کے ہر ہر محلے کے لوگ قنوچ کے آس پاس کے دہاد کے لوگ حقیقت میں آج قنوچ والوں نے ایک مثال قائم کر دی لوگوں کی قصرت لوگوں کا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ لاکھ دنیا والے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم نبی کے نام پر ایک رہے ہیں سبحان اللہ ہم نبی کے نام پر بٹھنے والے نہیں ہیں ہم نبی سے سچی محفت کرتے ہیں نبی سے سچا عشق رکھتے ہیں نبی کے سچے غلام ہیں سال بھر میں ایک موقع تو ایسا آئے گا کہ ہم نبی کے نام پر متحید ہو کے کنوچ میں نکلیں گے ہیں دیکھیں ہمارے ڈپی نے ہر ہم کو ایک کر دیا ہر سلسلے کو ایک کر دیا ہر محلے کو ایک کر دیا ہر برادری کو ایک کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شہر سب سے پہلا رشتہ ہمارا مدینے سے رشتہ ہے مدینے کے صدقے میں ہمیں نقشبندیت ملی قادریت ملی چہتیت ملی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آج کی ضرورت ہم سے پہلے آپ نے تقریری سمات پر میں بہت جوشی لی تقریری ماشاء اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت کے پاس ایک چیز کا جبار بس ہماری خاموشیوں سے کہی دھوکہ نکھا جانا خضا کی راہ میں اڑگا ہم کو بھی آتیا خاموش رہتے ہیں کھنڈے رہتے ہیں ہمارے نبی نے خاموشی کو کام کر گئی ایک کنوش کا مرد مجھائی خاموش رہ کے وہ کر گیا کہ یہ سے نہیں کرتا ہے دیکھیں جلوس محمدی جناب آمد خان صاحب کی محنت کوشش سے آفیر و بزور پیرول ارخان نے جلوس محمدی میں چار چاند لگا دی اپنی خاموشے سے اگر نہ منائے نہ منائے ان کی مرضی ہم تو یہاں بھی جشن مناتے ہیں اور کل جب قبروں سے اٹھائیں گے تب بھی اٹھائیں گے تب بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں بے شکر ہم کہاں رکھتے ہیں ارشو فرش کی آواز پر ہم کو جانا ہے کہو کچھا ہاتے پر باز بے شکر ہمیں کسی کے بہکانے میں کسی کے اس میں نہیں آنا ہے کچھ ضروری باتیں سب کو معلوم ہے کہ ہمیں توڑا جا رہا ہے ہمیں کبزور کیا جا رہا ہے غریبوں کو ستایا جا رہا ہے محلے محلے باٹے جا رہا ہے برادریوں میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے کچھ غیر کر رہے ہیں کچھ اپنے بھی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں میں کچھ مخبر بھی بنا دیئے گئے ہیں کہ کوئی مسلمان کام کرے تو فوراں مخبر کر دو کیونکہ دولت ایک ایسی چیز پیسہ بچار ہے جن کے پاس نہیں وہ کر رہا ہے یہ دن ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوئے کہ جو لوگ ہمیں باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے اتحاد بہت ضروری چیز ہے اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے ہمیں متحد ہونا ہمیں گھمرانا نہیں ہمارے نبی نے ہمیں گھرنا نہیں سکھایا ہمارے نبی سے بہادر کوئی انسان نہیں تھا ہمارے نبی سے طاقتور کوئی انسان نہیں تھا ہمارے نبی سے ہمارے نبی نے جیسے جیالے پیدا کیے اسے کسی وہ کمران نے کبھی جیالے نہیں پیدا کیے آپ دیکھیں چاہے حضرت ابو وقر ہو چاہے عمر ہو چاہے علی ہو چاہے حضرت عثمان ہو حضرت عمین حملہ جیسے لوگ حضرت خاند ان کے ولی جیسے لوگ ہمارے نبی نے پیدا کیا جن کی طاقت سے پوری دنیا ڈرتی تھی پوری دنیا ہمارے نبی نے تو آئی سے ایسے پیدا کی جو شیروں کا چکار کرتے تھے آج دیڑیے ہمیں کھانے کی چکرک میں لگیں آج غیر ہمیں پرشان کرنے کی کوشش میں لگیں ہمیں دب آیا جا رہا ہے ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے لیکن کان کھول کے سنو ہم نبی کے چاہلنے والے ہیں لیکن شرحبت کرنے والے ہیں ہم کسی معاملہ میں نبی کے معاملے میں محمد اللہ کے رسول تلبی تھے آج بھی ایک قیامہ ہمیں چاہنا ہوئیں گے یہ سوچ لو ہمیں بھاٹنے کی کوشش میں کرو چاہے وہ غیر ہو چاہے کوئی بھی ہو بھر طریقے سے انہیں ان تک یہ خبر پوچھا جو چاہے وہ لکور شرما ہو چاہے نرزنگا نن دو ارہ تمہاری بولی تو پورا ہندوستان نہیں سمجھ پایا لیکن یا رسول اللہ کی بولی ایسی ہے کہ پوری دنیا سمجھ رہا ہے مہارللہ سبان اللہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئے آیا کون ہے بے شر لہے گاروں پر معلوم ہے آج ان کے محبت آئے بے شر بے شر یہ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں کہوں آیا جیس سب کو معلوم اللہ نے ذکر بلند کر دیا بہن اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا بس ہم محلے محلے شہر شہر پرائوں پرائوں متعد ہو جائیں ہم کسی کے دباؤں سے ہم پہلی بات کوئی غلط کام نہ کریں ہم وہ کام نہ کریں جس میں ہمارے بول کر رقصان ہو قانون کے دائرے میں رہ کے قانون نے جو ہمیں حقوق دیئے ہیں ہم اس حقوق پر حمل کریں ہمیں کسی سے ڈننے میں غبرانے ضرور نہیں ہم شاشن سے کرتے ہیں ہم شاشن سے کرتے ہیں ہم نہ ہمیں کوئی کھا جائے گا ہم نے ہمیں مانڈا لو ہم نبی کے لیان پر خود بھی قربان ہونے کے لیے ہم نبی کے لیان پر خود بھی قربان ہونے کے لیے ہمیں تو رہنا قبر میں ہے ہشن میں رہنا جنت میں رہنا ہمیں دنیا میں نہیں لے گا دنیا تو چند دن کی ہے کیا کروں گے ہمیں مانڈوں کے ہمارے گھروں کو توڑوں گے اور کیا کروں گے کوئی بھی نہ ہمیں غیر ہے سمجھائے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جو ہو جائے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی ہونے بالا نہیں جب تک میرا رب نہیں چاہے گا تو ہمارا کچھ بھی بگان نہیں سکتا ہے تو ہمیں کسی کے تھاسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہم کہوں میں مسلم ہیں ہمارا تو یہ رہا ہوئے باطل سے اپنے والے گھر ہمارے گھر ہمارے گھر کہ چکا ہے تو انتیاں ہوں ہمارا دشتوں دشتے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے میرے خوابات میں تاڑا دیئے گھر دشتوں دیئے گھر موسیقی